موسیقی 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 قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَهَا وَتَعَالَى فِي اِتَابِهِ الْعَظِيمِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِ نَقْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْفًا صَلَقَ اللَّهُ الْعَلِيدُ الْعَظِيمُ اللَّهُ الْعَظِيمُ صَلَقَ اللَّهُ مُحَمَّدُ وَحَلِقُ مُحَمَّدُ نماظ داران عزیز سب سے پہلے اپنے آپ کو اور آپ سبھی نماظ گزاروں کو تقوی الْعَظِيمِ کی مسئلت کرتا ہوں سورہِ بَقْرَا کی آیت نمبر 133 جس میں ارشانہ رہو نے عزت ہے کہ وَتَّقُوا يَوْمًا اے اللہ کی بندو اُس دن سے ڈرو قیامت سے ڈرو کیوں لَا تَجْسِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْفًا اس لئے قیامت سے ڈرو کہ قیامت کا دن وہ دن ہے جس میں نہ کوئی محابضہ خراب آئے گا اور نہ ہی وہاں کوئی نفس دوسرے نفس کے کام آئے گا آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بالکل مختلف ہے دنیا میں جو انسان زندگی بسر کرتا ہے یہ معمولاً ایگریمنٹ کے حساب سے زندگی بسر کرتا ہے یہاں قراردادی زندگی انسان کی اکثر گزرتی ہے مثال کے طور پر دنیا کا قائدہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کسی کو ایک سال کی قرائے کے پیسے دیتا ہے تو اسے بدلے میں ایک سال رہنے کے لئے گزارنے کے لئے گھر ملتا ہے اسی طریقے سے آپ جتنی مثالیں چاہیں اس طریقے سے دے لیں کہ دنیا کی زندگی بہرحال ایگریمنٹ ہوا لی ہے یا پھر اگر خدا نہ خانستہ کسی آدمی نے دوسرے آدمی کے سو روپے چھوڑی کر لیے وہ پکڑا گیا تو اس کا بدلہ یا سو کے سو روپے ہوں گے یا اسے سبق سکھانے کے لئے اسے آئندہ چھوڑی سے روپنے کے لئے فائن کے طور پر اگر ڈالا جاتا ہے دو سو کی جگہ دو سو دو سو کی جگہ پانک سو اس طریقے سے اس کا معاہدہ طے کر لیا جاتا ہے تو کسی بھی اعتبار سے ہم دیکھیں تو دنیا کی زندگی معاملت ایک ایگریمنٹ کی زندگی ہمیں نظر آتی ہے لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہے کہ اگر انسان نے سو روپے دنیا میں کسی یتیم کا مان کھا دیا تو آخرت میں بھی وہ سو روپے دے کے بچ سکتا ہے یعنی وہاں کوئی معاقضہ کام نہیں آئے گا تو جو کچھ انسان کو کرنا ہے وہ دنیا ہی میں کرنا ہے اگر یتیم کا مال کھایا ہے تو وہاں سو روپے کے بدلے سو روپے نہیں بلکہ اُسے آتیش ہے جہنم جہنم کی آت برداشت کرنی ہوگی قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ یہ گمان نہ کریں کہ وہ صرف مال کھا رہے ہیں بلکہ وہ جہنم کی آت اپنے لئے اکھٹا کر رہے ہیں تو وہاں کی زندگی اگریمنٹ والی نہیں ہے اسی طریقے سے ایسا نہیں کہ انسان نے پچاس سال کی زندگی حاصل کی اور پچاس میں سے اس نے پندرہ سال جو واجب نماز یا احکام واجب ہونے کے چھوڑ کر پینتیس سال اس نے زندگی میں گناہ کیے تو آخرت میں بھی قیامت میں بھی پینتیس سال کی اسے سزا مل جائے گی پھر اس کے بعد ختم ہو جائے نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ وہاں اگریمنٹ والی زندگی نہیں ہے کہ جو یہاں دو سال گناہ کری ہے تو وہاں بھی دو سال سزا ملنے کے بعد وہ آزاد ہو جائے گا بلکہ یہاں انسان اگر اپنی مختصر زندگی میں گناہ کرتا ہے تو وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے عذاب چھلنا ہوتا ہے اور اگر یہاں مختصر زندگی میں نیکیاں کرتا ہے خوبیاں بجا لاتا ہے تو پھر وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آرام اور سکون کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے اس کی ایک مثال آیت اللہ جعفر سبحانی دیتے ہیں کہ دنیا میں دیکھیں اگر کبھی انسان ایسا بتا ہے کہ ایک سیکنڈ کی غفلت سے آکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ایک سیکنڈ کے بدلے میں اسے ایک سیکنڈ کی سزا نہیں ملتی ہے ممکن ہے کہ اس ایک سیکنڈ کی غفلت کے نتیجے میں اسے اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے کیوں اس لیے کہ یہ جو حادثہ ہے یہ اگریمنٹ کر کے نہیں آیا ہے کہ میں ایک سیکنڈ تمہیں نقصان پہنچاؤں گا اور ایک سیکنڈ میں پھر تم ٹھیک ہو جاؤ گا ایسا نہیں ہے تو وہاں پر بھی ایسا ہی یا پھر مرموم فرمان علی صاحب نے ایک ہاشیہ میں ایک اچھی چیز انہوں نے لکھی ہے کہ کیوں انسان دنیا میں پچاس سال جیتا ہے تو آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اسے عذاب چھلنا پڑتا ہے یا ہمیشہ ہمیشہ اسے جنت میں جگہ مل جاتی ہے پچاس سال کے بدلے میں تو پچاس سال ہونا چاہیے تھا ساٹھ سال کے بدلے میں ساٹھ سال ہونا چاہیے تھا لیکن وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پچاس سال جو زندگی جس گناہگار رکھی ہے اسے ہمیشہ ہمیشہ جہانم میں ہوں فیہا خالدون اور اسی طریقے سے جنت میں بھی جلا جاتا ہے تو اس کے لئے بھی یہی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت ہی میں رہے گا تو مرہون فرمان علی صاحب بیان کرتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی پچاس سال کی زندگی میں انسان کے انجام کا پتا چل جاتا ہے کہ پچاس سال ہم نے اسے زندگی تھی ہے تو پچاس سال میں اتنے گناہ کیے ہیں اگر اسے پانس سال بھی دیتے تو یہی کام وہ پانس سال بھی کرتا اور جس نے نیکی کی ہے مسلسل اس نے پچاس سال نیکی کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسے پانس سال کی زندگی دی جاتی تب بھی وہ ہمیشہ نیکی ہی کرتا تو اس کے انجام اور اس کے نتیجے کو دیکھ کر آخرت میں اسے ہمیشہ کی زندگی میسر ہوتی ہے تو ورحال دنیا میں جینا ہو تو آخرت کے لئے جینا ہوگا آخرت کے حساب سے انسان کو زندگی بسر کرنا ہوگا اللہ کے عزام سے ڈرنا ہے والتقو یعنی اللہ کے عزام سے ڈرو اور قیامت کی سختیوں سے ڈرو اگر ہم قرآن کی آیتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت ساری ایسی آیتیں ہیں کہ ہمیں دوسری آیتوں میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ خدا بند عالم اپنے بندوں سے یہ کہتا ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوز بھی نہ ہو اگر بیچانس مسٹیک سے کوئی غلطی ہو گئی ہے گناہ ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب اپنی زندگی پر اس ایک گناہ کو لے کر اپنا کام زندہ سب کو چھوڑ جا اور رونا پیٹنا کرتا ہے وہ توبہ کرے اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرے اس کی رحمت سے مایوز نہ ہو اور یقیناً خدا جن لوگوں سے راضی ہو جاتا ہے اور جو لوگ دنیا میں اس کی رحمت سے مایوز نہیں ہوتے اس لئے تو بار بار کہا جاتا ہے کہ تم کسی زندگی گزارو کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے اگر خدا راضی ہو جاتا ہے کسی سے تو پھر اس کے لئے موت بھی آسان ہو جاتی ہے اس کے لئے برزخ کے حالات بھی آسان ہو جاتے ہیں ملنے کے بعد حساب و کتاب اور قیامت کی مشکلات بھی آسان ہو جاتی ہیں ایک عالم دین بہترین مثال دیتے ہیں کہ خدا کتنا بڑا رحیم ہے ضائع سی بات ہے آپ کے مشہول بات سنتے ہیں کہ خدا بند عالم اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی ستر ماہوں کی محبت کے برابر ہوتی ہے یعنی ایک ماہ کی محبت کو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ماہ اپنے بچے سے کتنا محبت کرتی ہے خدا کے بارے ہیں کہ کم اس کم کم اس کم ستر ماہوں کی محبت کے برابر خدا بند عالم اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے ایک ماہ جب اپنے بچے سے محبت کرتی ہے تو ماہ بریسی آدھاک کی چنگاری کے گھرہ بھی بچہ جاتا ہے تو ماہ اسے روک لیتی ہے ماہ سے برداشت نہیں ہوتا تو پھر خدا جو اتنی ماہوں کے برابر محبت کرتا ہے تو پھر کیسے اپنے بندے کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھنا پسند کرے گا بلکل خدا پسند نہیں کرے گا یہ ہمارے اپنی پستیاں اور برکیداریاں کا نتیجہ ہے ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ ہم اپنے آق اپنے کو جہنم میں دالتے ہیں ڈگیرتے ہیں تو بہرحال انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو توبہ کا دامن تھام تھا رہے تو میں ارز کر رہا تھا ایک عائل میں مدربار ایک ہکایت نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے کھر جا رہا تھا راستے میں میں نے دیکھا کہ ایک بچہ اپنے کھر کے دروازے کو مارتا ہے اور اپنی ماں کو پکارتا ہے اندر سے دروازہ بند ہے بچہ باہر دروازہ کٹ کٹا رہا ہے کہ مادر ایرامیہ ایمی جان دروازہ کھوئیے میں اندر آنا چاہتا ہوں تو اندر سے آواز آتی ہے کہ بیٹا تم روزانہ مدھے ستاتے ہو گھر سے نکلتے ہو تو شرارت کر کے روزانہ کپڑے اپنے گندے کر کے آتے ہو آج میں تمہیں جگہ نہیں دوں گی تو تھوڑی دیر گزر جاتی ہے تو اب یہ جو بزرگ تھے آرمیدین تھے ان سے رہا نہ گیا یہ کہتے ہیں کہ میں جا کے اس کی ماں سے سواہش کروں گا کہ شاید ماں مجھے دیکھ کر بچے کو معاف کر دے میں گیا تو ماں نے کہا کہ روزانہ کا اس کا یہی حال ہے گھر سے نکلتا ہے تو میں روزانہ اسے نحلہ دھولہ کے ساتھ سترے لباس پہناتی ہوں واپس آتا ہے تو یہ شرارت کر کے پورے اپنے کپڑے وغیرہ گندے کر کے آ جاتا ہے اور روزانہ میں اسے سمجھاتی ہوں یہ بات سمجھنے کیلئے تیار نہیں ہے تو آرمیدین کہتے ہیں کہ بیٹا اگر تم مجھ سے واندہ کرو کہ آئندہ سے اسی حرکت نہیں کرو گے تو میں تمہاری ماں سے خانش کروں گا تو بچہ تھا بچے نے بھرہا تو یہ کہیں گیا کہ ہاں میں آئندہ سے اس حرکت نہیں کروں گا آرمیدین نے ماں کو سمجھایا بچے کو جگہ مل گئی رات اس نے گزاری پھر دوسرے دن نکلا تو جو وعدہ کیا تھا اسے وہ بھول گیا بڑے بڑے بھول گیا تھے ہیں تو اب بچے بھول گئے تو کیا کیا تھا تو وہ بچہ بھول گیا تھا پھر شرارت کرتا ہے پھر کپڑے گندے کر کے آتا ہے تو کیا دیکھا کہ پھر گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے تو ماں جگہ نہیں دیتی دروازہ نہیں کھولتی یہ چلاتا رہتا ہے بکانتا رہتا ہے ماں کو لیکن درمادہ نہیں کھولتی تو پھر اتفاق سے آئیویدین گدرتے ہیں اور ماجرے کو دیکھتے ہیں تو اب بکر تو وہ کہے چکے ہیں باتر لے چکے ہیں کہ آئندہ سے اسی حرکت نہیں کریں گے اور اس میں دوبارہ حرکت کیا ہے تو روزانہ کو تھوڑی نہ شفاظ کریں گے سفارش کریں گے اپنا انفلینس یوز کریں گے تو روزانہ تو یہ کام نہیں کر سکتے لیکن کھڑے دیکھ رہے تھے کہ آنکھر کیا ہوگا بچہ دروازہ کھٹ کھٹ آ رہا ہے ماں ہے کہ جو آواز نہیں دیتی بہت دیر گزری تو میں نے دیکھا کہ بچہ دروازہ کھٹ کھٹ آتے کھٹ کھٹ آتے تھک گیا ہے اور تھکان کی وجہ سے اسے نید آ گئی تو مٹی پر ہی وہ سو گیا ہے اور میں اتنے میں دیکھ رہا تھا کہ ماں چھت کے اوپر کھڑی ہوئی رو رہی ہے آنسوں بھا رہی ہے کہ آخر میرے یہ بچے کو کیا ہو گیا کب میرا بچہ سودرے گا جیسے ہی بچہ ہو سو گیا تو ماں دور کی ہوئی آئی اور بچے کو اپنی آوازہ میں لیا اس کے سر پر لگی ہوئی اس کے چہرے پر لگی ہوئی خاک اور مٹی کو سانس کیا اور اتنے میں بچے کی آنکھیں کھل رہی تو بچے نے ایک جملہ کہا کہا کہ اے مردر ایرامی آپ مجھے مار نہ ہو تو مار دیجئے مجھے کھانا نہ دینا ہو تو نہ دیجئے شلال سے سزا دینا ہو تو دیجئے لیکن اے اممہ میرے لئے گھر کا دروازہ بن نہ کریں میرے لئے گھر کا دروازہ بن نہ کریں کہ میں اس گھر کے علاوہ سکون سے جی نہیں سکتا تو یہ منظر دیکھ کا آرمدین کی آنکھوں سے آنکھوں سے نکل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک بچہ یہ جان گیا ہے کہ اسے ماں کے دامان کی علاوہ کوئی اور پناہ کا نہیں ہے تو پھر ایک بندے کے لئے خدا کی علاوہ کون اور اس کی پناہ کا ہو سکتی ہے لہذا خدا سے بھی ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ خدایا تو کوئی بھی سزا دینا ہو ہمیں دے دے لیکن تیری رحمت کا دروازہ ہمارے ہوں پر بند نہ کرنا تو خدا کی رحمت سے انسان کو معلوس نہیں ہونا چاہیے اور اپنے آمال اور اپنے کردار کی بلندی اس محیار کیوں کے خدا بندے علاوہ اس کے آمال سے راضی ہو جائے ہم نے اشارہ کیا کہ خدا بندے علاوہ جس کے آمال سے راضی ہو جاتا ہے خوشنود ہو جاتا ہے تو اس کے لئے موت کی سختی آسان ہو جاتی ہے قبر و برزخ اور قیامت کی سختیاں اس کے لئے آسان ہو جاتی ہیں اور یہ بات یوں ہی نہیں بلکہ اگر ہم تاریخ کا متعلیہ کریں رمایت کا متعلیہ کریں تو ایسے واقعات ملتے بھی ہیں کتاب جامعہ الاسبار جل نمبر چھ سفر نمبر ایک سو ایک سکھ میں رمایت ہے کہ اگر خدا بندے علاوہ کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے خوشنود ہو جاتا ہے اس کی آمال کو وہ پسند کر لیتا ہے تو خدا بند عالم ملک الموت کو حکم دیتا ہے کہ ملک الموت جاؤ اور اس کی روح کو میرے پاس لے کر آؤ لیکن یاد رہے کہ میرے اس بندے کو ضرور اور بھی تخلیف نہیں ہونا چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ سارے انتہانات میں نے اس سے لے دیا ہے میں نے اس سے آزبانیاں ہے وہ سارے انتہانوں میں کامیاب ہو چکا ہے اور جب وہ میری نگاہوں میں کامیاب ہو چکا ہے تو اس کی روح ایسے قبل کرنا جیسے تم ایک خوشبو اسے سنگا رہے ہو اور وہ خوشی کے مارے خوشبو سننے کے لیے تیار ہو چکا ہو تو روایت کا جملہ یہی ہے کہ ملک الموت یہ سن کر اپنے پانچ سو ساتھی پانچ سو فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں تشریف لاتے ہیں اور ہر فرشتے کے ہر میں ایک کھول ہوتا ہے اور اسے خوشقبری اور جنت کی بشارت دے کر اس کی روح قبض ہوتی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر اپنے کو اللہ سے راضی کر لیتا ہے اور خود خدا کو راضی کر دیتا ہے تو اس کے لیے تمام سختیاں آسان ہو جاتی ہیں اور اس کے لیے شرط ہے کہ انسان اسی وقت اللہ سے راضی ہوگا جب انسان خدا کے مقدرات سے راضی ہو جائے اور خدا کی تبدیرات اور مقدرات سے اسی وقت راضی ہوگا جب انسان کا تقوی مضبوط اور مستحقم ہو جائے لہذا بار رہاں بار رہاں قرآن مجید کی آیتوں میں اور روایتوں میں یہ کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو تقوی اشتیار کرو کیوں اس لیے کہ اگر تم نے تقوی اشتیار کر لیا اور تمہارا تقوی محکم و مستحقم ہو گیا تو پھر تم سے کوئی گناہ سرزت نہیں ہوگا جس کے نتیجے میں تم عذاب جہنم اور خدا کے درنات عذاب سے محفوظ رہو گے انشاءاللہ خدا وندی آرام ہم سب کو واقعیمانوں میں متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے روز جمعہ ہے روز زہور امام ہے ایسی سروات سے مشکل ہے کہ امام کا ظہور ہو جائے بلا امام صلی اللہ محمد 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 بہرحب عجیزہ دیگرامی آپ کو معلوم ہے کہ ان دنوں میں جو ناصیبت ہے اسے ہم ایام فاطمیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں شہدادی اکرونین صدیقہ تاہرہ حضرت فاطمہ تاہرہ اللہ محمد صلی اللہ محمد 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 منصوب ہیں ہم ایام فاطمیہ ابوول سے یعنی جو پہلے کی تاریخ مشہور روایہ کے اعتبار سے 75 دن والی ہیں اس سے لے کر پورے 20 دن کوشش یہی کرتے ہیں کہ چاہے کوئی بھی مجلس کو یا خطبہ جمعہ ہم شہدادی کے حوالے سے کچھ معلوزات سامعین کی خدمت میں نماز گزاروں کی خدمت میں پیش کریں تاکہ اس کے ذریعے سے شہدادی کی معرفت میں انشاء اللہ کے اضافہ ہو سکے تو شہدادی ہے کونین کی فضیلت کے بارے میں میں ایک روایت ارز کر دوں جو درود و سلام سے بھی مربوط ہے پیغمبر اسلام ختم مرتبت احمد مصطفی محمد مصطفی محمد مصطفی محمد 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 شہدادی کو مقابل کر کے کہتے ہیں کہ شہدادی مَنْ سَلَّ عَلَيْكِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَلْحَقَهُ بِحَيْسُ كُنتُ مِنَ الْجَنَّةِ اے بیٹی فاطمہ یاد رکھو جو بھی کسرت سے تمہارے اوپر درود بھیجتا ہے تو خدا بندے عالم اس درود کے نتیجے میں اس کے تمام گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور جنت میں بھی اس کا وہی مقام ہوگا وہ وہی پر ہوگا جہاں تمہارا پاک رسولوں کا سرناب ہوا کرتا ہے اللہ مَنْ سَلَّا مَحَمَّرِ مَحَمَّرِ تو یہ مرتبہ ہے شہدادی کونین کا بہرحال شہدادی کے ناموں اور صفات میں سے ایک لقب اور ایک نام ہے مبارکہ یعنی بہت بابرکت ساتون شہدادی کا موجود پوری قائدات کے لیے یقیناً بابرکت ہے اتنا بابرکت کہ ان کے وجود کی برگتوں کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس مسجد نبوی میں ایک شخص آتا ہے اور کہتا دیکھئے مبارکہ کا مطلب کیا ہے شہدادی کا وجود کتنا بابرکت ہے ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ میں مدینہ کے باہر سے آیا ہوں گھر میں فاتے ہیں میں کئی دن کا بھوکا ہوں میرے بیوی بچے کی بھوکے ہیں پریشان ہیں اور اب میں یہاں آیا ہوں آپ کے پاس تو گھر والے یہ امید لگائے ہیں کہ میں ماں پر جاؤں گا تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر جاؤں گا یا رسول اللہ آپ مجھے اتنا دے دیجئے کہ میرا اور میرے کھر والوں کا پیٹ کھر جائے اور یا رسول اللہ میرے پاس لباس کی کمی ہے مجھے لباس چاہیے تاکہ میں سردی اور گرمی سے اپنے آپ کو بچا سکوں محفوظ رہ سکوں ہفتہ یا رسول اللہ میرے پاس ایک ہی لباس ہے وہ گنہ ہو جاتا ہے نجیس ہو جاتا ہے تو پھر نماز کے لیے میرے پاس دوسرا لباس نہیں ہے تو مجھے لباس چاہیے اور مجھے اور میرے کھر والوں کے لیے کھانا چاہیے تو اللہ کے رسول جانتے تھے کہ سوائے شہدادی کے در کے کہیں اور اس کی حاجت پوری نہیں ہو سکتی تو پیمہ بلے اسلام اس شخص کو حوالہ دیتے ہیں شہدادی کے ان کے گھر کا اب وہ جاتا ہے دکھل باپ کرتا ہے شہدادی پوچھتی ہیں کہ کون تو کہتا ہے کہ میں سردار الانبیاء کی جانب سے آ رہا ہوں انہوں نے مجھے آپ کے پاس پھیجا ہے کہا تمہیں کیا چاہیے کہا مجھے لباس اور مجھے اور میرے کھر والوں کے لیے کھانا چاہیے اللہ اکبر شہدادی پورے کھر میں کھنا لیتی ہیں ہر جگہ جگہ گھونٹی ہیں کچھ نہیں ملتا تو آپ شہدادی واپس بھی کرنا نہیں چاہتی ایک مرتبہ شہدادی کہتی ہیں کہ ایک گلوبند میرے پاس ہے ایک نکلس میرے پاس ہے جو میری ماں خریدت القبران کی یادگار ہے اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اسے بازان میں لے جاں اسے فروخت کر دے اس سے اگر پیسہ آ جاتا ہے تو تم اپنے لیے لباس بھی خرید لینا اور اپنے اور اپنے کھر والوں کے لیے کھانا اور غزار بھی خرید لینا اللہ اکبر وہ نکل کا ہوا خوشی خوشی پھر رسول کی بارگاہ ہمیں آتا ہے تو کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کے بیٹی کے گھر رہا تھا وہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا لباس کچھ نہیں ملا لیکن آپ کی بیٹی نے ایک گلوبند ایک نکلس میرے حوالے کیا ہے اور ان سے کہا رہیں کہ اسے بازار میں بیس دوں تو اللہ کے رسول نے اپنے صحابیوں کے درمیان کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ تم میں سے کون ہے جو میری فاطمہ میری بیٹی فاطمہ کے گلوبند کو خرید لے اتنے میں امار یاسر جو ایک جنگ سے مال غلیمت حاصل ہوا تھا ان کے پاس پیسہ تھا تو امار یاسر اسے خرید لیتے ہیں اور اسے پورے کپڑے اور کھانا وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں وہ خوشی خوشی جانے لگتا ہے پھر اتنے میں کیا دیکھا کہ اسے روکا جنب امار نے اور اس کے بعد اپنے غلام کے ساتھ اپنے گھر رہے اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر والوں کو وہ نکلس پہنایا کہ شہزادی کا نکلس ہے تو بہت باورکت ہے پھر اسے واپس لیا اور رسول کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ یہ نکلس اور میرا یہ غلام دونوں آپ کے حوالے ہیں ہے نا میں آپ کو ہدیہ کر دیتا ہوں مجھے میرے ہاتھ میں تھوڑی دیر یہ نکلس آ رہا یہی میری زندگی کی برگت کے لیے کافی ہے اب میں یہ واپس کر دیتا ہوں تو اللہ کے رسول نے اسے لیا اور پھر پہنوبر اسلام نے اس غلام سے کہا کہ تم یہ لے جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے حوالے کر دو فاطمہ کے حوالے کر کے وہ واپس آیا تو کہا تم نے اتنا سا کام کیا ہے کہ میری بیٹی کا ہار اس تک واپس لوٹایا ہے تو جاؤ میں خدا کی راہ میں تمہیں آدھا کر دیتا ہوں ہینا تو یہ سن کر وہ فقیر جس نے لباس مانگے تھے کھانا مانگے تھا مانگا تھا وہ کہتا ہے کہ پروردگار یہ کیا ماجرہ ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ پروردگار میں تک سے دعا کرتا ہوں کہ رسول کی بیٹی کو وہ نے مطلب کرنا جو تُو نے دنیا میں کسی اور کو آدھا نہ کیا ہو اور پھر یہ کہتا ہے اور وہ نگلتا ہے اتنے میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ دیکھو جو اس نے دعا آج کی ہے اللہ نے بہت پہلے ہی وہ ساری چیزیں فاطمہ کو دے دیا ہے کہاں یا رسول اللہ آپ کا مطلب کیا ہے کہاں اس نے دعا کیجئے کہ فاطمہ کو وہ چیز عطا کرنا جو کسی کو عطا نہ کیا ہو تو اللہ نے مجھ جیسا باپ اسے عطا کیا ہے ہمی جیسا شعور عطا کیا ہے حسنہ جیسے بچے عطا کیے ہیں ہے نا تو اس سے بڑھ کر اور کیا بتا ہے اور اس کے بعد غلام بھی مسکراتا ہے اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ تُو مسکراتا کیوں ہے کہاں مام برکت ہاں جلق اللہ عدا یہ کتنا بابرکت ہے شہزادی کا نکلس اور ہاں اور وہ قلوب بند کہ اشبعت جایا اس نکلس نے ایک گھوکے کو سہراب کر دیا وہ قصد اریانہ اور ایک برہنہ کو لبانس دے دیا وہ حققت رد بکا اور پھر اس نے ایک غلام کو آزاب کر دیا تحجب کی بات یہ ہے کہ یہ سارے کام انجام دینے کے بعد پھر اس کا ہار اسی کے ہار پر چلا ریا تو یہ شہزادی کے وجود بابرکت کی دین ہے اور اتنی مقدس اور بابرکت ہے یہ خاتور جس کے بارے میں پیومبر کہتے ہیں کہ یہ جو مبارکہ میری بیٹی فاطمہ کا نام ہے یہ میں نے نہیں بلکہ خدا مدعالم نے میری بیٹی فاطمہ کے لئے انتخاب کیا ہے ہر نبی کے لئے ہر امام کے لئے نام ایک ہے بہت سارے علماء ہیں کنیاتیں ہیں لیکن تمام معصومین میں ایک ہی فاطمہ زہرہ وہ ذات ہے کہ جس کے لئے اللہ نے نو ناموں کا انتخاب کیا ہے فاطمہ کا ایک نام نہیں ہے بلکہ آسمان میں اللہ نے نو ناموں کا ان کے لئے انتخاب کیا ہے برحال دوسرا شہزادی کی برکت یہ برکت یہ کہ رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ ناکہی بیٹی دنیا کے قائدے کے حساب سے نسل بیٹے سے چلتی ہے لیکن رسول کی نسل جو آگے بڑی ہے وہ شہزادی کوننگ کے ذریعے سے ہے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ اتنی برکت خاتون ہے جس نے رسول کو ابتر کے تانوں سے بچایا ہے شہزادی نے جو لوگ آکے رسول کو تانا دیا کرتے تھے کہ اب ان کی اولاد نہیں ہے ان کی نسل ختم ہو جائے گی شہزادی کے ذریعے سے یہ نسل آگے بڑی اور جنہوں نے تانے دیئے آج ان کا کوئی وجود نہیں ہے دنیا پر میں آپ کہیں بھی دیکھ لیں شہزادی کے دشمنوں کی نسل اتنی نہیں آگے بڑی جتنا کہ شہزادی کی نسل آج دنیا میں ہے شاعر کو بھی کہنا پڑا کہ اپنا بیعت کے طلبگار نظر آتے ہیں اپنا بیعت کے طلبگار نظر آتے ہیں اور نہ ان کے طلبدار نظر آتے ہیں موجودہ فاطمہ زہرہ کی دعاوں کا ہے جس طرف دے خوافادہ نظر آتے ہیں آج دنیا میں کہیں پر بھی جائیں شہزادی کا نام لینے والے ہیں یہ ایہ میں فاطمیہ ہے چھوٹے سے چھوٹے گام میں بھی شہزادی کا تذکرہ ہو رہا ہے اور بڑے سے بڑے شہر میں بھی شہزادی کا تذکرہ ہو رہا ہے ایک ایرانی کلیپ میں بتایا کسی ایک آدمی محاطق نے کہ وہ کشتی کا سفر کر رہا تھا دریہ کا سفر کر رہا تھا تو وہاں پر بھی تین لوگ جمع ہو گئے تھے اور وہاں ایک شہزادی کا نورہ پڑھ رہا تھا ایک مرزیہ پڑھ رہا تھا ایک ماتن کر رہا تھا یعنی کشتی کے سفر میں بھی جو ہے شہزادی کا تذکرہ بکا ہوا نہیں ہے لیکن آج دشمن کا موجود ختم ہو چکا ہے تو یہ شہزادی مبالکہ ہے دوسرا برحال ایام فاطمیہ ہیں مجالیس ہیں تو ان میں ہماری شرکت ضروری ہوتی ہے میں ایک نقطے کا سہارہ دے کر بات کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا اگر ہم شہزادی کی زندگی کا متعلیٰ کریں تو ہم شہزادی کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات کے دفاع کے لیے شہزادی نے اپنے رخصان پر تماشے کھائے شہزادی نے کنفز جیسے ملعون کے درے کھائے شہزادی نے علی کی حفاظت کے لیے دروازہ جلتا ہوا دروازے کو برداشت کیا اگر آج خاتمہ مجھ سے آپ سے سوال کرے کہ اے بیرے چاہنے والو میں نے اپنے وقت کے امام کے لیے اتنا سب گجھ لیا تم اپنے وقت کے امام کے لیے کیا کر رہے ہو تو ہمارے پاس جواب کیا ہے میرے عزیزوں ہمارے پاس جواب کیا ہے کہ ہم یہ کہہ سکے کہ شہزادی ہم بھی یہ کام کر رہے ہیں لہٰذا اس وقت ہماری کم سے کم جو ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ کہ جہاں کہیں بھی شہزادی کے نام سے مجلس برپا ہوتی ہے کم از کم اپنا حضور وہاں ہم پیش کرے اور یہ یاد رکھیں ہرگز یہ تصور کوئی نہ کرے کہ ہم نہیں آئیں گے تو نماز جماعت رکھ جائے گی مسجد کی رونہ سپرد ہو جائے گی اور مجلس میں نہیں آئیں گے تو مجلسوں کا سلسلہ رکھ جائے گا نہیں کیوں اس لیے کہ یہ ذکر حسین کا ذکر اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں ہے جب ہم نہیں تھے تب بھی حسین کا ذکر ہو رہا تھا جب ہم نہیں رہیں گے تب بھی ان کا ذکر ہو گا اور جماعت ہیں اگر ہم نہ آئیں تو کوئی اور اس کا ذکر کرے گا لیکن ان کا ذکر رکنے والا نہیں ہے لہذا کبھی یہ تصور نہ کرے کہ ہم نہیں آئیں گے تو لوگوں کی تعداد میں کمی ہو جائے گی لوگ بھلے کم ہو جائیں گے لیکن ذکر نہیں رکے گا یہ خدا انہیں عالم کی زمانت ہے اہل بیت کے ذکر کے لیے میں ایک بات عرض کر دوں کہ اہل بیت کا ذکر ہمارے لیے کیا ہے ہے نا وہ ہمارے ذکر کے محتاج نہیں ہیں بلکہ ہم ان کے ذکر کے محتاج ہیں میں بیسال دے دوں تو پانی ہمارا محتاج نہیں ہے ہم زندہ رہنے کے لیے پانی کے محتاج ہیں ہے نا تو ہوا ہماری محتاج نہیں ہے بلکہ ہم اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ہوا کے ہم محتاج ہیں تو یہ ذکر اہل بیت ہماری زندگی کا وہ پانی ہے جس کی ہمارے رگ حیات میں جان آ جاتی ہے اور یہ ذکر اہل بیت وہ ذکر ہے اور ایسی ہوا ہے کہ جو ہمیں صحیح رخ پر لے جاتی ہے اور اس ہوا کے ہوا کے ڈیریکشن کے ذریعے سے ہم جنت تک پہنچ جاتے ہیں تو میرے عزیزوں میرے جوانوں میرے بزرگوں میرے ہمسن اور کمسن بچوں آپ سے یہی مزارش ہے کہ اگر مجلس کے دوران مجلس سے بہتر کوئی اور کام نہ ہو کسی کی جان بچانا ہو تو آپ جائیے کوئی اور اس سے امپورٹن کام ہے تو آپ جائیے اور اگر کوئی کام نہیں ہے آپ بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے ہیں ٹائم پانس کر رہے ہیں تو خدا کے حوالے اور خدا کے فیض سے خود شہزادی کا باستہ دے کر آپ سے کہتا ہوں کہ آپ مجلس کو نہ چھوڑیں تو یہ کم از کم ہمارا وظیفہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ کس شہزادی نے ہمیں یاد کیا ہے کسے آدم میں شہزادی نے ہمیں یاد کیا ہے اور ایس ہم آرام سے بیٹھ کر بھی شہزادی کو یاد نہ کریں ان کے کام پر بربا ہونے والی مجلس میں نہ آئیں تو ہم تیامت کی دن شہزادی کو کیا جاور رب دیں گے نہ مولا امام حسین پہلہ روزہ امام حسین جا رکھا تھا تو دیکھئے کب فاطمہ زہرہ نے ہمیں یاد کیا ہے پہلہ روزہ رکھا روزہ کھولنے کی نوبت آئی تو شہزادی نے کہا بیٹا روزہ افتار کرنے روزہ کھولنے کی نوبت آگئی ہے بس آگیا ہے تم روزہ کھولو تو مولا امام حسین کہتے ہیں کہ مادر جرامی میں نے پہلا روزہ اپنی زندگی کا رکھا ہے اس کے بدلے میں میں آپ سے اور میرے نانا سے میرے بھائی حسد اور میرے بابا علی سے میں کچھ انام چاہتا ہوں ایک مرتبہ امام حسین رسول کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں میرے نانا آپ یہ بتائیے مکمل کیا ہے اس کا عجرہ آپ اسے کیا دیں گے انام کیا دیں گے تو اللہ کے رسول نے کہا بیٹا جا میں تیرے تمام عزاداروں کی شباہت کی زمانت لیتا ہوں ہے نا پھر کہا کہ بابا آپ میرے انام میں کیا دیں گے تو مولا کا انام کہتے ہیں بیٹا حسین تو نے پہلا روزہ مکمل کیا ہے اور میرے پاس اختیار ہے میں تمہیں انام دوں تو یاد رکھو بیٹا میں تمہارے عزاداروں کو آبے قوسر سے سہراب کروں گا پھر ایک معطبہ امام حسن سے کہا تو امام حسن کہتے ہیں بیٹا میں پولے سراب کے پاس کھڑا ہو جاؤں گا اور جس نے بھی تیرے اوپر گریا کیا ہے آنسوں بہائے ہیں اگر اس کے پر نر کھڑاتے ہیں تو میں اس کی مدد کروں گا اور پولے سراب سے گزار دوں گا سنو کہ یہ دین ہو جائے اب دیکھئے فاطمہ نے ہمارا کتنا خیار کیا ہے اب دا اور پر یہ ایک جنہ میں ہم سمجھ جائیں تو شاید زندگی بھر کبھی فاطمہ زہرہ کی نام سے بھرپا ہونے والی مجلس کو ہم قضا نہیں کریں گے اے تو مرتبہ فاطمہ سے کہتے ہیں مادرین گرامی آپ میرے پہلے روزے کے بدلے میں آپ کیا دینا چاہیں گی شہدادی نے کہا بیٹا حسین یاد رکھ لے میں جنت کے دروزے پر کھڑی ہو جاؤں گی جب تک تیرا آخری آزادہ داخل نہیں ہو جاتا میں جنت میں نہیں جاؤں گی ہے نا اتنا خیار ہماری شہدادی ہماری کرتی ہے تو کیا ہم ان کے نام پر بھرپا ہونے والی مجلس میں بھی نہیں آسکتے یہ ہمارے لیے مقام تعامل ہے اور کوئی آتا بھی ہے تو ہماری بھی ان سے دس بستہ اور مخلصانہ مزارش ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ایک گھنٹہ سبا گھنٹھے کے لیے خدا کے لیے شہدادی کے لیے اہلِ بیت کے لیے اپنے موبائل کو بند کر لیں ہم نے دیکھا ہے مسائل بھی دربرا ہوتا ہے سامنے بیت کے چاکنگ چل رہی ہوتی ہے یہ مجلس کی توہین ہے خدا کے لیے احسان نہ کریں تھوڑی دیر کے لیے یا وہ موبائل اپنا بند کر دیں یا سائلنٹ موڑ پر رکھ دیں تاکہ مجلس کو ذکر اہلِ بیت کو سن سکیں اور اس ذکر کی خوشبوں سے اپنے کاموں کو بھی محتر کریں اپنے دہن کو بھی محتر کریں انشاءاللہ امید ہے کہ ہاں زیادہ سے زیادہ کسیر سے کسیر تعداد میں اے یا ہمیں فاطمیہ میں مجانس میں شرکت کرنے کی کوشش کریں گے خدا یا ہم سب ملوارد محمد کے سطح میں ہماری دعاوں کو مستجاب فرماؤں ہماری نیک توفیقات میں اطافہ فرماؤں ہمارے آرد ہمارے مالدین کی گناہوں کی مغفرت فرماؤں ہائندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق اطاف فرماؤں جہان قائم کی مومنین و مومنان پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرماؤں جو بیمار ہیں انہیں شفاق کامل و آجیل اطاف فرماؤں جو مخروض ہیں ان کے قلدوں کو خزانہ غیب سے ادا فرماؤں پرچب اسلام کو سر بلد فرماؤں پرچب کفر و نفاق کو سر نبون فرماؤں دشمنان دین و اہل بیت دشمنان قرآن اگر قابل ہدایت ہیں تو ان کی ہدایت فرماؤں اور اگر قابل ہدایت نہیں ہیں تو انہیں نیست و نعبود فرماؤں محمد والی محمد کے تو قیل من این آخری حجت کی ظہور میں تعجیل فرماؤں ہم سب کن کے اعوان انسان میں شمار فرماؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اعطینا کلکوطا فصل لربکا وانحر انہا شانئکا ہوا الارض التار اللہ اللہ محمد صلی اللہ محمد والی محمد اللہ اللہ محمد صلی اللہ محمد والی محمد اللہ اللہ محمد صلی اللہ محمد والی محمد لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي لا يبلغ مدحته القاتلون ولا يحسي نعماعه العبدون ولا يؤذي حق بالمجتهدون الذي لا يدرکه بعد الہمان ولا يناله غوث الفتن الذي ليسا لصفته حق محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فتر الخلائط بقدرته ونشر الرياہ برحمته وواتدہ بسخور پیدان ارضه ثم الصلاة والسلام والتحیت والاکرام على عبداللہ ورسوله وحبیبه ونجیبه وحافظ سره ومبلغ رسالاته مولانا ومولا الخونین جد الحسنین الذي سمی في الآفاق بأحمد وفي الأرضینا بأب القاسم محمد اللہ ربنا سره ومحمد الظالی محمد لبیت الاتيبین الاتظهرین المحسومین المظلومین المنتخمین المكرمین سیمامیر المؤمنین امام المتقین یعسو بالدین علي بن ابي طالب اللہ ربنا سره ومحمد الظالی محمد وعلا صدیقہ الطاہرہ فاتمہ الظہرہ سیدہ نساء العالمین لا ربنا سلیه لہ محمد الظالی محمد وعلا الحسن والحسین سیدہ شباب أہل الجنہ اجمعین لا ربنا سلیه لہ محمد الظالی محمد السلام والتحیات والاکرام على ائمت المسلمین وخمات المؤمنین وخدارت المهدین سیما علي بن الحسین ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسف بن جعفر وعلي بن موسا ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجت بن الحسن القائم المهدین اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن محمد محمد اللہ حسن اللہ حسن وزد وطارک على جميع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وجميع عباد اللہ الصالحین بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيتا الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فتصبح بحمد ربك واستغفر انه كان تقوابا اللہ اللہ صلی اللہ محمد طالی محمد